حکومت پاکستان کی جانب سے حال ہی میں سرحد پار افغانستان کے اندر کاروائیوں کا اندیا دیے جانے کے بعد ایک جانب جہاں افغانستان کی طالبان حکومت نے اسے ایک غیردانشمندانہ بیان قرار دیا ہے تو وہیں حکومت کو پاکستان کے اندر بھی مخالفت کا سامنا ہے واضح رہے کہ پاکستان کا موقف ہے کہ شدت پسندی کی لہر میں اضافے کی وجہ کالا دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے جسے روکنے میں افغان حکومت ناکام رہی ہے اور سرحد پار سے شدت پسند پاکستان کی سیکیورپی فورسز چینی اور پاکستانی شہریوں کے خلاف حملے کرتے ہیں پاکستانی حکام کے مطابق انہوں نے بارہا افغانستان کو ثبوت دیئے مگر طالبان حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہ کر سکی اور نچتائے گروز زیادہ آزادی سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں واضح رہے کہ ماضی میں پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر کاروائی کی جا چکی ہے روان سال مارچ میں افغان طالبان نے کہا تھا کہ پاکستانی تیاروں نے افغانستان کی حدود میں پکتی کا اور خوست کے علاقوں میں بمباری کی جس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے بتایا کہ اس آپریشن میں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد حدف تھے ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے افغانستان میں اسکری کاروائی کا اندیا دیا بی بی سی اردو نے ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ حکمت عملی کیوں اپنائی گئی اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں افغانستان سے متعلق کیا کہا تھا پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کاؤپریشن عظم استحکام کے تحت اگر ضرورت محسوس ہوئی تو افغانستان میں موجود تحریکن طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے انہوں نے بعد میں ماضی میں ہونے والی ایسی کاروائیوں کا تذکرہ بھی کیا بی بی سی کو دیے جانے والے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران خاجہ آصف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلکل ہم نے ان افغانستان کی سرحد کے اندر کاروائیاں کی ہیں کیونکہ ان کی سرزمین سے لوگ آ کر یہاں پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں تو ہم نے انہیں کی ایک پیسٹری تو نہیں کھلانی ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کاروائیوں میں حملہ آوروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ کہ پاکستان مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رکھے گا واضح رہے کہ مارش میں ہونے والے حملے پر افغان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کے فضائی حملے میں پانچ خواتین اور تین بچے ہلاک ہوئے اس سوال پر کہ عالمی سرحدی قوانین کے مطابق کیا پاکستان افغان حکومت کو ایسی کسی بھی کاروائی سے پہلے اطلاع دیتا ہے پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے سرپرائز کا انصر ختم ہو جائے گا ہم انہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم آ رہے ہیں اب تیاری کر لیں افغانستان میں طالبان حکومت نے پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آصف کے افغانستان کے اندر کاروائی کے بیان پر رنمل دیتے ہوئے اسے غیر دانشمندانہ قرار دیا ایکس سابق ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں افغان وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر کا افغانستان کی قومی خود مختاری کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق بیان ایک غیر دانشمندانہ عمل ہے جو بد اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور یہ کسی کے حق میں نہیں افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قیادت کو چاہیے کہ کسی کو بھی حساس معاملات پر اس طرح کے غیر سنجیدہ بیانات دینے کی اجازت نہ دے دوسری جانب دوہا میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سحیل شاہین نے پاکستان کے وزیر دفاع کے حالیہ ریمارکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی کو افغانستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے تلو نیوز سے بات کرتے ہوئے سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان کے سرزمین کسی دوسرے مک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت افغان پولیسی کا حصہ نہیں ہے ہم نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ مہم جوئی کا ارادہ رکھنے والوں کو ماضی کے حملہ آوروں کی تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی مہم جوئی کے ممکنہ نتائج پر غور کرنا چاہیے پاکستان کے اندر بھی خواجہ آصف کے بیان پر شدید تنخید ہو رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف نے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے پیشاور میں ایک قبائلی جرگے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کابل کے بارے میں اپنا فیصلہ غصے اور جذبات کی بنیاد پر کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاستوں کے درمیان مسائل جلد بازی آدھمکیوں سے حل نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ دو طرفہ تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بنے گا وزیر دفاع کے اس بیان کی مضمت کرتے ہوئے تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے فوری طور پر قوم کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے تحریک انصاف کی رکن قومی اسیمبلی زرتاج گل نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے بجائے افغانستان کو دشمن سمجھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو برادر ہمسایا مرک کے ساتھ تصادم کی جانب نہ دھکیلا جائے اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ ان کی جماعت مرک کو اندرونی طور پر مبہم اہداف کے حامل کسی فوجی آپریشنہ ایران اوفغانستان سمیت کسی ہمسائے سے مسلح طور پر علجنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی ترجمان کے مطابق تحریک انصاف ہمسایا ممالک کے ساتھ ام احترام و مستحکم باہمی روابط کے ذریعے معاملہ سازی کی وکالت کرتی آئی کابل یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے فیض زالنر نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کی افغانستان سے متعلق اپروچ غیر حقیقی ہے چاہے یہ دیورڈ لائن کا معاملہ ہو جسے طالبان سمیت کسی بھی افغان حکومت نے عالمی سرحت تسلیم نہیں کیا ہے یا پھر افغان بہران ہو جسے پاکستان نے ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ان کے مطابق پاکستان کو افغانستان پر حملہ آور ہونے سے قبل اپنی سرزمین کی فکر ہونی چاہیے اور اسے اپنے علاقوں میں کاروائیوں پر غور کرنا چاہیے جہاں سے اس کی سیکیورپی کو خطرات لاحق رہتے ہیں فیض زالنر کے مطابق افغان طالبان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان افغانستان پر حملہ آور ہو کر ان کی الیجٹ محصیب پر سوالیاں نشان اٹھائے افغان تجزیہ کار کے مطابق طالبان حکومت ٹی ٹی پی پر اتنا کنٹرول نہیں رکھتی کہ ان سے سرنڈر کرا دیں اور پاکستان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کیونکہ ماضی میں امریکہ بھی پاکستان سے ایسے غیر حقیقی مطالبے کرتے آیا ہے کہ افغان طالبان کو سرنڈر کرا دیں جبکہ انفلونس اور روابط کے باوجود پاکستان ایسا نہیں کر سکتا تھا دوسری جانب سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار بیگیڈیر ریٹائرد محمد سعید نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کا دفاع پاکستان کی اپنی ذمہ داری ہے اب ایسے حالات میں دوسرے کسی مک پر بھی انحصار کرنا ممکن نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سامنے اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اپنا دفاع کرنا ہے یا دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ہے ان کے مطابق گزشتہ دور میں نہ صرف افغانستان سے بغیر کسی واضح شرائط کے دہشتگردوں کو پاکستان میں لاکر بسایا گیا بلکہ جیلوں کے طالب ہی کھولے گئے اور انہیں آزاد کیا گیا ان کے مطابق یہ ایک تہشدہ اصول ہے کہ کبھی دہشتگردوں سے بات چیت نہیں ہوتی ان کی رائے میں اگر کبھی ایسا کرنا بھی ہو تو پہلے یہ شرط آئید کی جاتی ہے کہ ایسے گروہ اور افراد سرام اپنے طرز عمل سے دستبرداری کا اعلان کریں امریکی تینک ٹینک دی ویلسن سینٹر کے جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کگولمی نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ وزیر دفاع خاجہ آصف کے بیان کو پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ نئی کاؤنٹر ٹیلریزم پلان کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے ان کے مطابق اس نئے پلان میں جہاں انٹیلیجنس آپریشنز میں تیزی لانا ہے وہیں سرحد پار افغانستان میں کاروائیاں کرنا بھی اس پلان کا حصہ ہو سکتا ہے ان کے مطابق وزیر دفاع یہ اشارہ دے رہے تھے کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف اپنی جن کو افغانستان تک لے جانا چاہتا ہے شاید پاکستان کو یہ امید ہے کہ یہ بیان طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی پر مجبور کرے گا جس سے سرحد پار آپریشنز کے خیال کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے طالبان حکومت یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ اس کی سرزمین پر کوئی اور مک کاروائی کرے مائیکل کگلمے کے مطابق پاکستان کیلئے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پہلے بھی حالیہ مہنیوں میں افغانستان کے اندر آپریشنز کیے ہیں مگر اس کے باوجود سرحد پار دہشتگردی کا مسئلہ حل ہوا اور نہ یہ سب کچھ طالبان کو پاکستان کے اتمنان کی خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی پر مجبور کر سکا ہے مائیکل کگلمے کے مطابق سرحد پار کاروائیوں کی صورت میں پاکستان کے سنگین خطرات بھی ہیں جن میں سے ایک سنگین صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان کچھ عرصے کیلئے اس طرح افغانستان میں آپریشن کرتا ہے تو پھر افغان طالبان پاکستان کے خلاف حملے شروع کر دیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشد یوسف زی نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان طالبان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ برہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے اور اس تنازوں کو باتشیت سے حل کرے ان کے مطابق افغان حکومت کے سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھاتا اور جب بات امن کی طرف آگے بڑھتی ہے تو پھر پاکستانی حکام پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کا بھی پاس نہیں رکھتے ارشد کے مطابق افغان حکومت اس وجہ سے بھی پرامن حل چاہتی ہے کہ تاکہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور شمالی اتحاد کے خطرے سے ٹھیک طریقے سے نمچ سکے ان کے مطابق طالبان کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کی صورت میں یہ گروپ دائش سے ہاتھ ملا سکتا ہے اور پھر افغانستان میں طالبان حکومت کے لئے ایک اور مشکل کھڑی ہو جائے گی ارشد یوسف زی کے مطابق چین کے معاملے میں افغان طالبان کے موقف میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے ان کے مطابق چین کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے افغان طالبان نے چین کے لئے خطرے کا باعث سمجھ جانے والے گروپ اسٹ ترکستان اسلامی مومنٹ ای ٹی آئی ایم کو غیر مسلح کر کے ایک علاقے تک محدود رکھا ہوا ہے تاہم افغان تجزیہ کار فیض زالنت کے مطابق ای ٹی آئی ایم ایک چھوٹا گروپ ہے جسے غیر ملکی سمجھ جاتا ہے اور یہ دور دراز پہالی علاقوں میں رہتا ہے جبکہ ٹی ٹی پی کی زبان ثقافت اور جغرافیہ بلکل افغان طالبان جیسا ہی ہے اور انہیں غیر ملکی بھی نہیں سمجھا جاتا اور وہ شہری آبادیوں میں رہتے ہیں ارشد یوسف زی اس بات سے متفق ہے ان کے مطابق پاکستان کے لئے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو حدف بنانا اس وجہ سے بھی مشکل ہے کہ وہ سرحد سے دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے تین سے پانچ ہزار لوگ تو پاکستان کی طرف رہ رہے ہیں اب افغانستان میں رہ کر ٹی ٹی پی کے لئے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنا آسان ہو گیا ہے ان کے مطابق جب پاکستانی حکام سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگست دو ہزار بائیس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اتنی بڑی تعدار میں کیوں لائے گیا تو ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں فیض زالنت کے مطابق پاکستان کو ایک طاقتور ملک اور سٹریٹیجک بننے کے بجائے افغانستان کا اچھا ہمساہ بن کر رہنا چاہیے اور خطے کے حالات کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے مائیکل کا گلمے کے مطابق پاکستان ممکنہ طور پر ہر ایسی کوشش کرے گا جس سے وہ پاکستان کی طرف ٹی ٹی پی کی موجودگی اور اس کے اثرات کو ختم کر سکی یوں ٹی ٹی پی کے لئے محدود نیک ورکس کے ساتھ پاکستان کے اندر حملے کرنا مشکل ہو جائے گا پاکستان یوں یہ کہہ سکے گا وہ بغیر کسی دوسرے ملک کی مدد کے دہشتگردی کے خلاف اپنی جن لڑ رہا ہے مگر پاکستان اس وقت افغانستان میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو امریکہ سمیت اہم اتحادیوں سے مزید تعاون اور فوجی مدد حاصل کرنے کیلئے استعمال کر رہا ہے مائیکل کے مطابق اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں حتیٰ کہ اپنے اچھے وقتوں میں بھی یہ تعلقات کمزور تھے تالبان سمیت کسی بھی حکومت نے کبھی افغانستان پاکستان سرحد کو پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک عالمی حد بندی کے طور پر تسلیم نہیں کیا مگر اب ان تعلقات میں سرحد پار دہشتگردی کی صورت میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا ہے مائیکل کا گلمہ کے مطابق یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب عالمی سطح پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ افغانستان ایک بار پھر عالمی دہشتگردوں کی پناہ بن رہا ہے ان کے مطابق اس تشویش کی وجہ ٹی ٹی پی ہی نہیں بلکہ آئی ایس کے دائش ہے یہ گروہ کہیں بڑے پیمانے پر خطرے کا سبب بننے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے اور یہ دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے لیے باعث تشویش ہے اب مشکل بھی یہی ہے یہ سب خود اس خطرے سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں موجود بھی نہیں ہے واشنٹن کو یہ یقین ہے کہ اس گروپ کے خلاف طالبان موثر کاروائیاں کر رہے ہیں اگرچہ ان کاروائیوں کا مقصد آئی ایس خراسان کے افغانستان کے اندر خطرات کا صدیباب ہے نہ کی پوری دنیا سے اس خطرے کی بیخ کنی کرنا اس کا مقصد ہے